پھر ساتھ ہم بات کریں گے پیرامیٹرک فنکشنز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں جی پیرامیٹرک فنکشن کیا ہے دیکھیں جب y اور x let's suppose آپس میں ان کا کوئی ریلیشن ہے یہ ریلیٹ کرتے ہیں ایک ایک ویژن کی فارم میں اگر ہم ایک تھرڈ ویریبل انٹریڈیوز کرائیں بیچ میں let's suppose that variable is t اور that variable کچھ بھی ہو سکتا ہے theta t کچھ بھی جب آپ تھرڈ ویریبل انٹریڈیوز کرائیں گے so that y جو ہے وہ فنکشن آف t بن جائے اور x جو ہے وہ بھی فنکشن آف t بن جائے تو جو t انٹریڈیوز کرائے this is called parameter i know کہ concept تھوڑا سا tough ہے آپ کے لیے لیکن ہم ابھی دیکھیں گے کہ ہم تھرڈ ویریبل جو پیرامیٹر کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے یہ کیوں انٹریڈیوز کرائے جاتا ہے آپ دیکھیں let's say ہم ایک سرکل ڈراؤ کرتے ہیں let's suppose میں یہاں پہ x-axis draw کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک سرکل بھی draw کیا جائے گا let's suppose this is y-axis this is x-axis یہ ہمارے پاس x-axis ہے this is x-axis this is y-axis اور یہاں پہ میں نے ایک سرکل ڈراؤ کیا this is again negative x-axis and negative y-axis چلیں ہم نے یہاں پہ ایک سرکل ڈراؤ کیا let's suppose یہ میرے پاس ایک سرکل ہے یہاں سے اس طرح اور اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں بلکہ چلیں یہاں سے اس طرح ٹھیک ہے یہاں سے اس طرح اور یہاں سے یہ بلکہ kind of چلیں جی I think یہ چلیں ایک سرکل ہے ٹھیک ہے assume کر لیں بلکل perfect نہیں بنا لیکن ایک سرکل ہے اب let's suppose یہاں پہ میں اس کے points plot کرتا ہوں this is 5 this is 10 اسی طرح y axis پہ چلے جائیں this is 5 and this is 10 یہ 5 ہے اور یہ یہ 10 ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ let's say اگر میں یہاں پہ ایک point لیتا ہوں let's suppose یہ میں نے ایک point لیا ہے ٹھیک ہے اس circle کی boundary کے اوپر اس کا مطلب ہے اس point کو میں plot کروں گا تو مجھے یہ سمجھے گی کہ اگر x یہاں پہ چلیں بلکہ تھوڑا سا اوپر ڈراؤ کرتے ہیں بلکل اس کے ٹھیک ہے لائک یہاں پہ let's suppose میں نے یہ ایک point plot کیا یہاں پہ white color کے اندر ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب x5 ہوگا جب x5 ہوگا تو y کی value کتنی ہوگی y کی value کتنی ہوگی somehow 9 assume کر لیتے ہیں ہم just roughly لی رہے ہیں ٹھیک ہے جب x5 ہے تو y 9 ہے ٹھیک ہے اسی طرح جب x5 ہے تو downward میں بھی اگر آپ دیکھیں تو point r ہے ٹھیک ہے یہاں پہ negative 5 ٹھیک ہے اور یہاں پہ negative 10 ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے جب آپ other side پہ لیں گے تو x5 پہ y کتنی ہو جگہ negative 9 ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے پہلی بات تو یہ circle جو ہے وہ ایک function نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں x یعنی one value of x جو ہے map اور یہ two values of y کے ساتھ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ x جو ہے وہ domain جو ہے وہ repeat ہوگی تو یہ function نہیں ہے ویسے بھی horizontal test میں جب آپ horizontal کوئی line draw کریں graph کے اوپر تو اگر اس graph کو دو point پہ touch کریں تو وہ function نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ دیکھیں بات کرنے کا basic purpose ہے کہ x کے against آپ کو صرف y کا پتہ چل رہے لیکن آپ کو اس سے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ یہاں پہ angle کتنا ہوگا یعنی یہ جو arm ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو arm ہے let's suppose this is an arm یہ ایک arm ہے یہ angle کتنا بنا رہا ہے یعنی اس سے آپ کو یہ بات نہیں پتہ چل رہی ٹھیک ہے اب اس بات کو یہ والا angle ٹھیک ہے this is a one angle اسی طرح سے آپ کو یہ والا angle بھی نہیں پتہ کیا angle کتنا ہے اب یہ والا angle understand کرنے کے لئے definitely پھر ہمیں x اور y کو as a function of theta because یہاں پہ theta x اور y کو function of theta introduce کرنے پڑے گا اب یہاں پہ اگر یہ والی triangle میں باہر plot کرتا ہوں let's suppose اگر میں یہ والی triangle یہاں پہ plot کرتا ہوں یہاں پہ بناتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو ایک idea ہو جائے گا because ہم نے یہ بولا کہ یہ ایسا function ہے جس کا radius r ہے radius اس کا r ہے ٹھیک ہے بلکہ ہم نے بولا تھا radius اس کا 10 ہے radius اس کا 10 centimeter ہے اگر radius 10 centimeter ہے اور x axis x axis y axis ٹھیک ہے تو آپ apply کر لیں let's suppose this is angle theta اس کا سامنے یہ perpendicular ہے یہ hypertonus ہے یہ base ہے تو cos theta کس کے equal ہوتا ہے cos theta آپ جانتے ہیں cos theta ہوتا ہے base our hypertonus یعنی x our 10 اسی طرح sin theta کس کے equal ہوگا sin theta is equal to y our 10 اب اگر x cos theta is equal x over 10 تو x is equal 10 x is equal x x is equal to 10 cos cos theta 10 cos theta y is equal to 10 sin theta اس کا مطلب ہے پہلے جو x اور y آپس میں relate کر رہے تھے x کو theta کے ساتھ x کو function بنا دیا theta کا y کو function بنا دیا theta کا theta is called parameter theta is called parameter 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 کو introduce آپ کو سمجھ تو آگئے parameter کیا آپ اس کو introduce کرانے کی وجہ آپ کے پاس information زیادہ ملے گی کیا مطلب ہوا let's say یہاں پہ table construct کرتا ہوں پہلے آپ table construct کرتے تھے function میں x کی value ڈالتے جارہے ہیں x 1 y let's suppose 1 x 2 function ہے x 1 y 1 x 2 y 4 x 3 y let's say 9 and so on ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا آپ x اور y کو نہیں بلکہ آپ theta کو as an input لیں گے ٹھیک ہے اب theta x x theta x output دیتا 1 theta y output دیتا 1 is this point understudy is this can't know that if x it is y it not or y it not go do que function not but parameter introduce to आप आप पता चलेगा अगर आप theta जो एक certain value theta को देंगे तो वो बताएगा कि उस theta के ओपर x कितना है और y कितना याई एक point के आप आप information मिलेगी पहले आपको 2 variables information information मिलते थी अब आप 3 information मिलेगी वो x access के साथ कितना in client one information उस पहे x value कितनी है याई x के long कितना distance travel कि y long distance travel कि तो parameter को introduce करने का purpose आप information ज्यादा मिलती है ठीक है आप देखे अगर थीटा रखता हूँ 30 अगर थीटा 30 degrees रख लिए जाए चले degrees के अंदर ही बात कर लेते है अगर थीटा 30 degrees रख लिए जाए जब थीटा को degrees में मेरे करते है तो आप देखे एक्स कितना होगा यहाँ पर मैं कल्कुलिटर यूज करूंगा मेरे साइंटिफिक कल्कुलिटर ही हम यूज करेंगे चले अगर थीटा 30 यही अगर मतलब कि यह हुआ यहाँ थीटा 8.66 8.66 cm 8.66 cm इसी तरह y is a function of theta ही है लेकिन sin theta के साथ आ रहा है इसका मतलब है अब करेंगे आप cos अगर 30 था तो आप sin 30 किसके equal 0.5 के equal multiply by 10 तो इसका मतलब है जब आप theta 30 degree रखेंगे तो x की value 8.66 होगी y कितना होगा 5 cm तो यह आपको यहाँ पे समझ आ रही है और आप अगर आप यहाँ पे देखें भी तो आपको graphically भी essence develop हो जाएगी अब यह function भी बन गया because इसमे negative values नहीं ले रहा theta minus 30 degrees नहीं ले रहा यहनी opposite side पे आप जानते है कि anti clock wise angle आप positive लेते है clock wise negative लेते है आप उसने वोले let's suppose अगर theta 30 degree है तो somehow 30 degree यहाँ बनता है ठीक है अब यह अगर 30 degree है तो इसका मतलब है कि इस case में इस point के उपर theta भी पता चल गया 30 degree है x भी पता चल गया 8.66 है और y भी पता चल गया कितना है 5 because यहाँ से समझ भी आ रही है x की value ज्यादा है ठीक है और y की value काम है ठीक है इसी तरह आप 45 ले 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 degrees 45 के उपरा x की value आजेगी y की value आजेगी आप 60 degrees ले 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 आपको x की value आजेगी y की value आजेगी आप 90 degrees ले 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 x की value आजेगी y की value یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ ہمیں جو ایک پیرامیٹر کو انٹرڈیوز کرانے کا فائدہ کیا ہوا جب آپ پیرامیٹر انٹرڈیوز کرتے ہیں جیسے ابھی ہم جنرلائز فارم میں لکھ لیں جیسے آپ جو ہے وہ لکھتے ہیں ایک فنکشن ہے x is equal to a t square اور y is equal to a t تو اب اس میں تین ویریابلز ہیں x, y and t as a پیرامیٹر t جو ہے وہ پیرامیٹر کیسے پتا چلے گا پیرامیٹر کون سا ہے پیرامیٹر وہ فنکشن ہوگا پیرامیٹر وہ ویریابل ہوگا جو دونوں ان ایکوئینس کے اندر موجود ہوگا دونوں فنکشن کے اندر موجود ہوگا دونوں ایکوئینس کے اندر موجود ہوگا وہ بسیکل ہیگل آئے گا پیرامیٹر اسی طرح اگر آپ جیسے بھی ہم نے کاؤز کی فارمیلے ماملے میں بات کی x equal to r cos theta y is equal to r sin theta یہ بھی ایک جو ہے وہ پیرامیٹر فنکشن ہے اس میں theta is a parameter